السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین اما بعد محترم حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت ساری اخلاقی خوبیوں کی تعلیم دی ہے صبر کرنے کی تعلیم دی ہے احسان کرنے کی تعلیم دی ہے سخاوت کی تعلیم دی ہے لوگوں کے ساتھ محبت اور الفت سے ملنے کی تعلیم دی ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے فرائض کا حکم دیا ہے نماز پڑھنا ہے زکاة دینا ہے روزہ رکھنا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کرو کیونکہ اللہ رب العالمین نے صبر کا حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بسبر والصلاة جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم روزہ رکھو اللہ رب العالمین حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے ڈرے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہم صبر نہیں کر سکتے ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہم احسان نہیں کر سکتے ہم اپنا مال خرچ نہیں کر سکتے ہم جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے کیا واقعی ایسا ہے کیا واقعی اللہ رب العالمین نے ایسے کاموں کا حکم دیا ہے جسے بعض انسان کر ہی نہیں سکتے ایسا نہیں بلکہ دراصل یہ لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کو قبول کرنے میں مخلص نہیں ہیں یہ لوگ اپنے رب سے ڈرنے میں مخلص نہیں ہیں کیونکہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کو دل سے اخلاص سے محبت سے خوف سے اگر قبول کرتا ہے اور اسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے سہولتیں میں اثر کرتا ہے اس کے لئے معاملے کو آسان کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین اشارت فرمایا والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا اور جو لوگ ہمارے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی رہنمائی کریں گے تو گویا جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں پاتا ہے اور اگر آپ اپنے سماج پر اپنی زندگی پر ایک بار غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو چیزیں آپ نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے صبر کرنا سکھا دیتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان علم سیکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے علم سکھا دیتا ہے اور جو انسان صبر کرنا برداشت کرنا سیکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے یہ قوت عطا فرما دیتا ہے اگر آپ اپنے بچپن کے زندگی پر یا اپنے سامنے جو بچے ہیں ان پر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ علم سیکھنے کے لیے بتدریج انسان کو کوشش کرنا پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ ایک انسان جو نہیں جانتا تھا اسے اس کا علم ہو جاتا ہے اللہ حرکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں اخلاق سکھانے کی تعلیم دی ہے اس کو ہم بچوں پر ایک نظر ڈال کر کے سمجھ سکتے ہیں ایک بچہ جو ابھی لیٹا رہتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دونوں گھٹنوں اور اپنے ہاتھوں کے بل دھیرے دھیرے چلنا شروع کرتا ہے اور بہت دن تک ایسا کرتا ہے گرتا ہے پڑتا ہے لیکن بار بار وہ ایسے کرتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے کھڑا ہونا شروع کرتا ہے کھڑا ہونے کے ٹائم پر بھی وہ لڑکھڑاتا ہے وہ گرتا ہے لیکن بہرحال وہ کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کھڑا ہونے لگتا ہے اس کے بعد وہ ایک قدم دو قدم چلنے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ چند قدم چلتا ہے تو گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر گرتا ہے اور اس طرح دیکھتے دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو چل ہی نہیں سکتا تھا وہ دو سال دیڑ سال دھائی سال پہنچتے پہنچتے وہ باقاعدہ زمین پر اپنے دونوں پیروں کے ذریعہ دوڑنے لگتا ہے یہ کیسے ہوا یہ بتدریج کوشش کرنی سے ہوا بچے نے آہستہ آہستہ کوشش کی اللہ رب العالمین نے اس کی مدد فرمائی اور وہی بچہ جو چل ہی نہیں سکتا تھا آج زمین پر دوڑ رہا ہے وہی بچہ جو بول نہیں سکتا تھا اس نے پہلے چند کلمات بولے جو آپ سمجھ نہیں سکتے تھے پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے اس کی کوششوں میں برکت دی اور جو بچہ بلکل گوگا تھا بول نہیں سکتا تھا وہ آج فراتے کے ساتھ اپنی زبان کے ذریعہ اپنے معافی زمین کو ادا کر رہا ہے گوئے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام سیکھنے پر مرتب ہوتا ہے آپ کو سیکھنے کے لئے کوشش کرنا ہے اور بار بار کوشش کرنے کے وجہ سے وہ چیز آپ کو مل جائے گی اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر ایک آدمی کو سبر کرنا نہیں آتا تو اسے کیا کرنا ہے اسے دھیرے دھیرے سبر کرنا ہے آج ایک گھنٹا کل دو گھنٹا پھر چار گھنٹا پھر آدھا دن پھر پورا دن اس طرح اسے سبر کی پریکٹس کرنا ہے اسے برداشت کی پریکٹس کرنا ہے علم سیکھنے کے لئے آدمی کو پہلے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا دو گھنٹا روز آنا سیکھنا ہے اپنے آپ کو علم کے لئے بٹھانا ہے اس کے لئے مشقت برداشت کرنا ہے اور اس طرح دھیرے دھیرے آپ کو علم بھی آئے گا دھیرے دھیرے آپ کو صبر بھی آئے گا دھیرے دھیرے آپ کے اندر سخاوت بھی آئے گی آپ کے اندر سے بخیلی نکل جائے گی لیکن ضروری ہے کہ آپ اس کے لئے مخلص ہوں لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن میں حدیث میں جن بھی اخلاقی خوبیوں کا حکم دیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو بتدریج آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس کرنی ہے اگر آپ کے اندر بخیلی بہت زیادہ ہے تو آپ کو ہر روز ایک روپے پانچ روپے کے صدقے سے اسٹارٹ کرنا ہے اور ہر روز صدقہ کرنا ہے یہاں تک کی صدقہ کرتے کرتے دھیرے دھیرے آپ کے اندر سخاوت آ جائے گی اور آپ اللہ کے ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خوشی خوشی کرچ کرتے ہیں لہٰذا شریعت نے جن چیزوں کے بھی تعلیم دی ہے وہ چیزیں انسان کر سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو قبول کریں اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کریں بتدریج اور آہستہ آہستہ اسے سیکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو شریعت کی تمام تعلیمات کو دل سے قبول کرنے اور اسے عملی طور پر انجام دینے کے لئے کوشش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ